اور اگر بات کرے شتزگڑ کی تو مانسون سطر کو لے کر کانگریس تیاروں میں جڑ گئی ہے چوبیس جولائے کو کانگریس ویدھان سبا کا گھیراب کرے گی خانون نوستہ کو لے کر پردوشن کرے گی کانگریس مہنگائی بیروزگاری کا مدہ بھی اٹھائے گی اس سے پہلے جب کانگریس نے بیٹھک کی تھی ان تمام مدہوں کو لے کر بیٹھک میں چلچہ ہوئی تھی تو سرکار کو گھیرنے کی رنڈیتی میں جڑی ہے کانگریس مانسون سطر کو لے کر کانگریس نے تیاری کر لی ہے چوبیس جولائے کو کانگریس ویدھان سبا کا گھیراب کرے گی کانون نوستہ کے مدہ کو زور شور سے اٹھائے گی اور سرکار خلاف پردوشن کرے گی چوبیس جولائے کو کانگریس ویدھان سبا کا گھیراب کرنے جا رہی ہے دراصل مانسون سطر کا آغاز ہوگا اور کانگریس میں بیٹھکوں کا دور جاری ہے تیز کے چناب میں چوبیس کے لوگ سبا چناب میں جس طرح سے کانگریس کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد کانگریس کی رہا آسان نہیں ہے سیاست کی طاقت کو بھی دکھانا ہے اور اپنی زمین کو مضبوط بھی کرنا ہے سرکار کو گھیرنا بھی ہے ان تینوں رہوں پر آگے بڑھتے ہوئے لگاتار رنڈیتی بن بھی رہی ہے چنتن بھی ہو رہا ہے منتن بھی ہو رہا ہے مدھے پردیش کے گیارہ زلوں میں بھاری بارش کا ییلو الٹ جاری کیا گیا ہے کئی جگہوں پر ہلکی بارش کے اثار ہیں پورے ایم پی میں مونسون سکری ہو گیا ہے پھر بھی پیتالیس زلوں میں سماننے سے کم بارش ہوئی ہے مونسون کی سستی سے کسانوں کی چنتہ بڑھ سکتی ہے پردیش کے پورے حصے میں کے بات کرے تو سماننے سے چار پرتیشت کم بارش ہوئی ہے جبکہ پسچیمی مدھے پردیش میں سماننے سے دو فیز دی ادھک بارش ہوئی ہے پچپن زلوں میں سے پیتالیس میں سماننے سے کم بارش ہوئی ہے پندرہ جولائی سے پردیش میں اچھی بارش کی امیت بھی جتائے گئی ہے چھتیزگڑ کے کئے لاکھوں میں بارش کی سمبھاونا ہے کئی شیطروں میں بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا مونسون بھاگ نے الڈ جارے کیا ہے آج رازدھانی رائپور میں بادل چھائے رہیں گے ہلکی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے مونسون بھاگ نے الڈ جارے کیا ہے چھتیزگڑ ہو یا مدھے پردیش مدھے پردیش کہ ہم بات کر رہے تھے کہیں پر زیادہ کہیں پر کم بارش تو وہیں چھتیزگڑ کی بات کریں تو آج کئے لاکھوں میں بارش کی سمبھاونا ہے کئی شیطروں کو لے کر الڈ جارے کیا گیا ہے آج اچھے خاصے بارش ہونے کی سمبھاونا جتائے گئی ہے تو وہیں چھتیزگڑ کی رازانی رائپور کی بات کریں تو یہاں پر بادل چھائے رہنے کی سمبھاونا ہے اور جب بادل چھائے رہنے کی خبر سامنے آتی ہے تو موسم پورے دن اچھا بنے رہنے کی امید بنی رہتی ہے زی میڈیا سمبھاتا راجش جڑکے ہمارے ساتھ رائپور سے لائیو ہے جو دیں گے بوسم کو لے کر اپڈیٹ راجش آپ کے پاس کیا خبر ہے موسم کو لے کر بلکل دیکھئے چھتیزگڑ میں بارش کا دور جاری ہے پردیش کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں آج بارش ہو سکتی ہے لیکن اتھر چھتیزگڑ کی بات کرو یا دکچھن چھتیزگڑ کی بات کرو ان دونوں ہی علاقوں پہ بھاری بارش کا alert ہے خاص کر اتھر چھتیزگڑ میں آج اور کل دو دنوں تک بھاری بارش کی سمبھاؤنا ہے ساتھ ساتھ دکچھن چھتیزگڑ میں بھی اچھی بارش کی سمبھاؤنا موسم بھاگ کی اور سے زتائی جا رہی ہے اور رائپور کی میں بات کرو تو یہ دیکھ سکتے ہیں رائپور میں کس طرح سے موسم جو ہے سوہانا ہے صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے ہیں کل ہلکی بارش رازدھانی رائپور میں دیکھنے کو ملی ہے اور آج بھی یہی سمبھاؤنا جتائیز آ رہی ہے کہ آج بھی رازدھانی میں بارش ہو سکتی ہے حالانکہ پورے پردیش کی ادھی میں بات کرو تو اتنی بارش جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ جو باندھ ہے باندھوں میں پانی کا جو جل بھراو ہے اس کی استحتیتی کافی کمجور ہے جس کی وجہ سے چنتہ زنگ بنی ہوئی ہے جو گنگریل باندھ سے جو بھلای اسٹیل پلانڈ کے پاس جو پانی جا رہا تھا وہ بھی پانی جانا بند کر دیا گیا ہے اب کےول تاندولا ڈیم سے ہی بھلای اسٹیل پلانڈ کو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے حالانکہ پیزل کے لیے جتنے بھی نگری نکایا چھت رہے ہیں وہاں ان باندھوں سے پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ تاندولا ڈیم میں ابھی بھی چھمتہ کے انسار کےول ساتھ فیزدی ہی پانی ہے اس کے علاوہ گنگریل باندھ کی میں بات کروں تو گنگریل باندھ میں بھی چوبیس فیزدی پانی ابھی تک وہ درج کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ پردیس میں مانسون کی کمی کی وجہ سے چنتہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کئی کھیت کھلیان ایسے ہیں جو جہاں درارے پڑ چکی ہے چونکہ کئی علاقوں پر بارش ہو رہی ہے تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں بارش کافی کم دیکھی جا رہی ہے جس میں سے مدی چھتیزگڑ ایسا علاقہ ہے چہہرازدھانی رائپور کی بات کروں یا دھمتری کی بات کروں یا درگ جیلے کی بات کروں بیمے طرح جیلے کی بات کروں یا کبیر دھام جیلے کی یہ وہ جیلے ہیں جہاں اتنی اچھی بارش اس آج کی تاریخ تک جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو چونکہ روپائی کا سمائے ہے روپائی کے سمائے کسانوں کو کہیں نہ کہیں سنویت بھی ملتی ہے لیکن اس بار تھوڑی دکھتیں جرور ہو رہی ہیں جی ٹھیک ہے راجیش جس سے بتایا آپ نے کہ بارش انمان کی مطابق اب تک نہیں ہوئی ہے کیا ایک ہفتے تک ابھی ایسا ہی موسم بنا رہے گا یا پھر جو اندادہ ہیں وہ امید کر سکتے ہیں جو ان کی چنتہ ہے وہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے اگلے کپتے میں بلکل نشی طور پہ امید یہی جتائی جا رہی ہے موسم بھاگ کا بھی پرونمان ہے کہ 15 جولائی کے بعد پردیش میں اچھی بارش ہو سکتی ہے حالانکہ جس طرح سے اتر چھتیس گرڈ کا جو پرونمان لگایا جا رہا ہے اس پہ یہی ہے کہ آج اور کل کچھ علاقے ایسے بتایا جا رہا ہے اتر چھتیس گرڈ کے جہاں بھاری بارش ہو سکتی ہے اور بھاری بارش کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو کمی ہے جو بارش کی جو کمی محسوس کی جا رہی تھی خاص کر کسانوں کو تو ان کی جو پورتی ہے وہ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ 15 جولائی کے بعد بھی بھاری بارش کی سمبھاؤنا موسم بھاگ کی اور سے زتائی جا رہی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگامی کچھ دنوں میں جو کمی ہے بارش کی یا مانسون کی کمی کی وجہ سے جو کسانوں کو دکتیں ہو رہی ہے تو ان کی جو پورتی ہے وہ کی جا سکتے ٹھیک ہے جی راجش جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ تو یہ تو بات ہو گئی چھتیس گرڈ کے موسم اپ ڈیٹ کیے اب ذرا مدد پردیش کی بار پھر سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ مدد پردیش کی استیتیس مقت ایسی ہے کہیں کم کہیں زیادہ بارش ہوئی ہے ایم پی کی گیارہ ظلوں میں بھاری بارش کا یلو الیٹ ہے کئی جگہوں پر ہلکی بارش کی اثار ہے موسم کو لے کر کیا حال ہے بتائیں گے میرے سہی ہوگی بھوپال سے جڑ رہا ہے میرے سہی ہوگی اکاش دوے دی اکاش موسم کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے کہیں کم کہیں زیادہ یہ استیتی فلال بنی ہوئی ہے بلکل آج بھی پردیش کی گیارہ ظلوں میں بھاری بارش کا یلو الیٹ ہے لیکن پردیش کے پچھپنزلوں میں سے پیتالیس زلے ایسے ہیں دیویانش جہاں پر آج ست سے کم بارش ہوئی ہے اور کیونکہ یہ بوانی کا سمیہ ایسے میں کسانوں کی مشکل ہیں اگر کم بارش ہوتی رہی تو بڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو پوروی مدبردیش ہے پوروی مدبردیش میں کم بارش درج کی گئی جبکہ پشوی مدبردیش میں سمبھاؤنا ہے پورے مدبردیش پہ بنیں گی اور بارش تو ابھی لگاتار ہو رہی ہے لیکن وہ بارش جس کا انتظار کسان کر رہے ہیں اس طریقے سے اب تک پیتالیس زلوں میں جو پوروی مدبردیش کے آس پاس کے جلے ہیں مالوان نیمار کے جلے ہیں ان زلوں میں کئی کم دیکھا جا رہا ہے اب پندرہ زولائی کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے مونسون رفتار پکڑتا ہے کیونکہ پردیش کے سبھی زلوں میں مونسون ایکٹیو ہے اور جو رین فال ایکٹیویٹی ہے وہ جاری ہے اگر بھوپال کی بات کریں تو بھوپال میں کل دیر شام تیش بارش ہوئی ہے اور آج بھی جو موسم ہے وہ بادل نمہ ہے کشنمہ ہے اور آج بھی بارش کے سمبھاؤنا ہے بنی رہیں گی بھوپال سمیت آس پاس کے جلے ہیں ان تمام زلوں میں ہلکی سے مدھیم بارش چونی کے سمبھاؤنا ہے بنی رہیں گی ٹھیک ہے آپ دونوں سہیویوں کا جان کا ادھر نکلے شکریہ